تو دوستو اکثر جب بھی بھارکی نو سینا اور چینی نو سینا کے بیچ میں ایک تلنا یا پھر کمپیریزن کو کیا جاتا ہے تو اس سمیے میں اکثر یہ بات سامنے نکل کر کے آتی ہے کہ چائنیس نیوی کے پاس میں جو نیول شپ ہے یہ کافی جارہ بڑے نمبر کے اندر موجود ہے یہاں تک کی نمبر کے حساب سے اب تو جو چائنیس نیوی ہے یہ یو ایس نیوی سے بھی آگے نکل چکے ہیں لیکن دوستو جب بات آتی ہے کوالیٹی کی تو آج کی تاریخ میں بھی جو یو ایس اے کی نو سینا ہے وہ چائنیس نو سینا سے کافی جیدہ طاقتور ہے اور اس کے بعد میں اب بھارت بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم نمبر کے حساب سے چائنی کو میچ کرنے میں ایک کافی جیدہ بڑا سمیے یہاں پر لیں گے لیکن اس سمیے میں ہم جو کوالیٹی والے ہتھیار ہے اس کو اپنے بیڑے میں انڈکٹ کر کے چائنیس نو سینا کو یہاں پر اچھی خاصی ٹکر دے سکتے ہیں تو اسی میں ہماری ڈی آئی ڈیو نے کل رات کو ہماری ایک ایسے مسائل ڈیفینس سسٹم کا پریکشن کیا ہے جس کے بعد میں بھارت دنیا کے اس ایلیٹ کلب میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر آپ سب کو کافی کم ہی کنٹریز دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ابھی سے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے جائن کمنٹ کر جیجے گا تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگ اپنی سکرین کے اوپر کچھ آرٹیکلز کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ فائنلی ہماری ڈی آئی ڈیو نے ہمارے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم یعنی کی بی ایم ڈی سسٹم کا ایک اور پریکشن یہاں پر کیا ہے اور اس میں اب آپ سب لوگ کہیں گے کہ بی ایم ڈی کے تو ہم پہلے بھی کئی بار پریکشن کر چکے ہیں تو اس میں اب ایسی کیا خاص بات ہے تو دیکھیں دوستو ہم نے پہلے جب بھی اپنے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم کی جتنے بھی پریکشن کو کیا ہے تو وہ لینڈ بیسڈ مسائل تھے یعنی کی ان کو ہم نے جمین سے لانچ کیا تھا لیکن اس بار ہم نے اپنے بی ایم ڈی سسٹم کو بھارکی نوسینا کے ایک نیوشپ کے اوپر لگا کر کے اس کو ٹیسٹ کیا اور اس نے سفلتہ پوروک اپنے جتنے بھی پیرامیٹرز تھے ان کو یہاں پر کروز کیا جس کے چلتے اب بھارکی نوسینا کے پاس میں بھی یہ کیپیبلیٹیز آ چکی ہے کہ بھویشے میں وہ اپنے نیوشپ سے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم کو فائر کر سکتے ہوں گے جس سے کی جو چائنیز بیلیسٹک مسائل ہے جس سے اکثر چائنہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس میں جو ڈی ایف ٹونٹی ون مسائل ہے تو اس کے مدد سے وہ بھارکی جتنے بھی کیریئرز ہیں ان کو ڈبا سکتے ہیں تو ایسے میں اس پرکار کی جو مسائلیں ہیں یہ ان کے خلاف میں کافی زیادہ ایفیکٹیو ثابت ہوگا جس کے چلتے ہمارے جو کیریئر ہے یا پھر ہمارے جو ڈیشٹروئر ہیں یہ کافی زیادہ سیف ہو سکیں گے یہاں تک کہ بھارت کا تو یہ بھی پلان ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ 18 کے تحت بننے والا ڈیشٹروئر ہے جس کا ڈسپلیسمنٹ لگبک 14,000 ٹن کے آس پاس کا ہوگا تو وہاں پر ہم نہ کیول اپنے جو ڈائریکٹ انرجی ویپن سسٹم ہے ان کو ڈپلوئی کریں گے ایکس آر سیم کے جو نیول ویریانٹ ہے ان کو بھی ڈپلوئی کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں ہمارے جو بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم ہے تو وہاں پر بھی ان کو انٹیگریٹ کر دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ میں آپ یہاں پر کافی زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نیول شپ کی جو ڈیفینسیو پاور ہے وہ کتنی زیادہ یہاں پر طاقتور ہونے والی ہے تو بھارتی نوسینا کے ایک نیول شپ سے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم کا پریکشن کرنا یہ کیول ایک شروعات ہے بویشہ میں ہمارے جتنے بھی نیول شپ ہے جن میں بڑے بڑے نیول شپ آتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا جو آئینس وکرانت ائرگرافٹ کیریر ہے تو وہاں سے بھی ہم اپنے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم کو انٹیگریٹ کر کے یوز کر پائیں گے تو اس کے بعد میں یہاں پر اگر آپ بھارتی نوسینا کے باقی ائرڈیفینس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے سے براک ایٹ جیسے جو ائرڈیفینس سسٹم ہے ان کا استعمال کرتے ہیں جو کی سی سکیمنگ مسائلوں کے خلاف میں کافی زیادہ ایفیکٹیو مانے جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں ہمارا جو بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم ہے اسے آپ ٹو ٹرائیڈ یا پھر ٹو لیئر والا ائرڈیفینس سسٹم مان کر کے چل سکتے ہیں جس میں پہلے فیز میں یہ دو ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی جو بیلیسٹک مسائل ہیں ان کو مار گرانے میں شکشم ہوگا اس کے بعد میں اس کے اندر جو فیز ٹو آتا ہے جس میں ہم ایڈی ون اور ایڈی ٹو مسائل کے استعمال کرنے والے ہیں تو یہ مسائلیں پانچ ہزار کلومیٹر تک کی جو بیلیسٹک مسائل ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں کیپیبل ہوگی تو اس پرکار سے ہماری نو سینہ کی جو طاقت ہے اس میں آپ سب کو کافی زیادہ بڑا اجافہ دیکھنے کو ملے گا کہ اول اس ایک اکیلے ائرڈیفینس سسٹم کے دم پر باقی اس پرکار کے جو بیلیسٹک مسائل دیفینس سسٹم ہے یعنی کی بی ایم ڈی سسٹم ہے یہ آپ سب کو ٹرولی، ازرائیل، یو ایسے اور رشیا جیسے جو کنٹریز ہیں انہی کے پاس میں دیکھنے کو ملیں گے چائنیز بیلیسٹک مسائل دیفینس سسٹم کو لے کر کے اکثر جو جانکاری ہے یہ اتنی پبلک دومین میں نہیں آتی ہے تو اس کارن سے آپ سبی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز ائرڈیفینس سسٹم کے بارے میں جو جانکاری ہے یہ کافی زیادہ کم ہے تو ان کے ائرڈیفینس سسٹم کے بارے میں زیادہ کچھ آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا ہے تو دوستو اوورال ڈی آئیڈو کے اس بڑے پریکشن کو لے کر کے اب آپ سب کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر جی جگہ اگر آپ چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سے چینل کو بھی سبسکرائب کر جی جگہ تاکہ آپ کو بھوشے میں بھی اس پرکار کے ویڈیوز ملتے رہے تو چلیے دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں گلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈبائی جائے ہی